اگر آپ لوگوں کے پاس صرف دو سو روپے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے کسی بھی صورت سکپ نہیں کرنی کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا زبردست آسان اور ریل والا بزنس لے کر آیا ہوں اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے گرمیوں کے موسم میں جناب آپ لوگوں کے یہ جو پروڈکٹ ہے ایسے چھٹکیوں میں سیل ہوں گے پہلی بار آپ لوگوں کو پانچ ہزار روپے کی انویسمنٹ کرنی پڑے گی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے روزانہ دو سو لگانے ہیں آپ لوگوں کے پروڈکٹ تیار ہو جائیں گے سارا دن سیل کریں آپ لوگوں کے پروڈکٹ جناب ختم نہیں ہوں گے بچے آپ لوگوں کے پاس آتے رہیں گے رونک لگی رہے گی بزنس چلتا رہے گا یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے کمپلیٹ ڈیٹیل سٹیپ بائی سٹیپ لے کر آیا ہوں اور یہ جو ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں نئے بزنس آئیڈیا کی نئے زبردست پروڈکٹ کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ جناب پہلے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں یہ والا ریسپی نہ تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نہ ہی مجھے بتاتے ہیں میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کیسے بناتے ہیں کیا طریقہ کار ہے تو وہ جناب مجھے بتا ہی نہیں رہے تھے ایسے جناب جیسے میں ان سے کسی خزانے کی چابیوں کا اڈریس پوچھ رہا ہوں تو جناب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ ایک ایک چیز لے کر آیا ہوں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو آپ میلیں آپ فی میلیں تو آپ لوگ اس بزنس کو اگر کریں گے تو یقیناً آپ لوگ روزانہ کا اچھا خاصا پیسہ کمالیں گے تو چلی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے پروڈکٹ کون کون سے خریدنے ہیں جو پہلی بار آپ لوگوں نے خریدنے ہیں ایک بار آپ لوگوں کو خریدنے پڑیں گے اور ان میں سے بہت سی چیزیں آپ لوگوں کو اپنے گھر سے مل جائیں گی ٹھیک ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی سات نسلیں آپ کو دعائیں دیں تو آپ نوکری نہیں بزنس کیجئے اور کسی بھی قسم کے کاروبار یا مشینری کی مکمل معلومات کے لیے ہمارے بزنس کرو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو سب سے پہلے جناب یہ آپ لوگوں کو ڈونگا آپ لوگوں کے گھر سے مل جائے گا اس کے بعد یہ آپ لوگوں کو خریدنی پڑے گی پچاس ساٹھ روپے کی یہ بوتل میں ڈالنے کے لیے فلویڈ اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک قدر بالٹی کی ضرورت پڑے گی یہ بھی آپ لوگوں کو اپنے گھر سے مل جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد اس کے اندر پانی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو اپنے گھر سے مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو اور کیا چیز چاہیے یہ بھی بتاتے ہیں نیکس جناب یہ آپ لوگوں کو ایک قدر ٹوکری کی ضرورت پڑے گی تو یہ بھی آپ لوگوں کو گھر سے مل جائے گی تو یہ بول بھی آپ لوگوں کو گھر سے مل جائے گا نیکس آپ لوگوں کو یہ جو بوتل ہے یہ بھی گھر سے مل جائے گی یہ بھی گھر سے مل جائے گی آپ لوگ یہ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے گھر میں ہی ہوگا کولر اگر نہیں ہے تو یہ خرید لیجیے کوئی مہنگا نہیں ہے تو یہ اس طرح کا کوئی آپ سٹول کے اوپر بھی اس کو رکھ لے تھوڑا سا اونچائی پی آپ لوگوں نے رکھنا ہے اس کو یوز کرنا ہے نہیں کرنا یہ بھی آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اب آپ لوگوں نے کونسی نئی چیزیں خریدنی ہے جس پر آپ لوگوں کو ایک بار پانچ ہزار روپے کی انویسمنٹ کرنی پڑے گی سیرف ارسی انویسمنٹ ہے اس مشین کی یہ آپ لوگوں کو پنتالیس سو روپے کی ملے گی آپ لوگوں کو اپنی مارکیٹ سے بھی مل جائے گی خود اپنے علاقے کی مارکیٹ میں ویزٹ کریں وہاں پر ان کو کہیں کہ ہمیں ہیٹ سیلر کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو پنتالیس سو روپے کی مل جائے گی اگر آپ لوگ ہم سے خریدنا چاہتے ہیں تو ہم بھی آپ لوگوں کو یہ مشین بائی پوسٹ بیج دیں گے آپ لوگ ڈیمانڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو بیج دیں گے یہ مشین خریدنے کے لیے سکرین پر دیئے گے نمبر پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں یہ پنتالیس سو روپے کی آپ لوگوں کو ملے گی ہم سے ٹھیک ہو گیا یہ ہم سے نہیں خریدنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی لوکل مارکیٹ سے مل جائے گی پنتالیس سو روپے یہ ہو گئے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ چاہیے ٹھیک ہے یہ پائپ آپ لوگوں کو چاہیے اب آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم لوگ کون سے پروڈکٹ بنانا چاہ رہے ہیں ہم لوگوں نے بنانے ہیں جناب پیپسیکل جس کو بولتے ہیں جس کو آئس کینڈی بولتے ہیں جس کو توفہ بھی بولتے ہیں جس کو جناب سیکو پائپ بھی بولتے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیکو پائپ یعنی کہ پیپسیکل کو ایک طریقے سے نہیں دو طریقوں سے نہیں بلکہ تین مختلف طریقوں سے بنانا سکھاؤں گا اور یہ طریقے آپ لوگوں کو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں بتائے ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پائپ ہے یہ آپ لوگوں کو کس ریٹ پر ملیں گے آپ لوگوں کو یہ جو پائپ ہے یہ آٹھ سو روپے کے ایک کلو مل جائیں گے ایک کلو اگر آپ لوگ سیکو پائپ لے آتے ہیں یقین مانے آپ لوگوں کا پورا سیزن نکل جائے گا ایک کلو سیکو پائپ آپ لوگوں کے ختم نہیں ہوں گے اس کے بعد اگر آپ لوگ اس کو بلکل فریش میں سیل کرنا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ دکانوں پر سپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو اس طرح کے زپ والے پیکٹ چاہیے ہوں گے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طرح کے زپ والے پیکٹوں کے اندر بارہ یا چوبیس سیکو پائپ ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد زپ سے ان کو کلوز کر دینا ہے اور دکانوں پر آپ لوگ نے ان کو سپلائی کر دینا ہے دکانوں پر بھی آپ لوگ سپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ بلکل فریش بھی سیل کر سکتے ہیں بلکل فریش آپ لوگ گلی محلوں میں جا کر سیل کریں گے تو آپ لوگوں کو اس طرح کے پیکٹوں کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف آپ لوگوں کو یہ جو پائپ ہیں ان کی ضرورت پڑے گی تو چلیے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ نے یہ جو سیکو پائپ کا جو لیکوڈ ہے جو فلویڈ ہے اس کو بنانا کیسے مطلب ریسپی اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھیں میں آپ لوگوں کو جو ریسپی بتانے لگا ہوں یہ ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ جناب بچوں کی صحت کے اکارڈنگ ہے یہ نہیں ہے کہ اس میں ہم لوگ نے کوئی سیکرین ایڈ کیا ایڈ کرتے ہیں جس کے وجہ سے بچوں کا گلہ خراب ہو جاتا ہے لیکن ہم آپ لوگوں کو بالکل اریجنل ریسپی بتائیں گے کہ جو واقعے میں چلتی ہے اور بچوں کو کسی بھی قسم کا سائیڈ فیکٹ بھی نہیں ہوگا تو چلیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بزاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کون کون سی چیزیں چاہی ہوں گی سیکو پائپ بنانے کے لیے تو جناب ایک بالٹی میں آپ لوگ نے پانچ لیٹر پانی لے لینا ہے تو میں آپ لوگوں کو ریسپی پانچ لیٹر کی بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پانچ لیٹر جو ہے پانی موجود ہے بالٹی کے اندر اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس پانچ لیٹر پانی میں ایک کلو چینی ڈال دینی ہے یہ ایک کلو چینی اس میں ہم لوگ ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک چینی ایڈ کر دی ہم نے اس کے بعد اس کو اچھی طرح آپ لوگ نے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جب تک یہ مکس ہوتی ہے تب تک آپ لوگوں کو جناب بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا چیزیں چاہیے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں فلیورز کی تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پانچ مختلف قسم کے ہم لوگ نے فلیورز بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ فلیور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جناب مینگو فلیور ہے اور اس کے بعد یہ اورنج فلیور ہے یہ ہے جناب سٹاوبری فلیور یہ ہے جناب کولا فلیور اور یہ ہے علاچی فلیور مینگو فلیور علاچی فلیور banana flavor وغیرہ یہ مختلف flavors آپ لوگوں کو market سے مل جائیں گے یہ پوری ششی آپ لوگوں کو ملے گی صرف 200 روپے کی آپ لوگوں کو اپنی market سے بھی مل جائے گی اگر آپ لوگ ہم سے لینا چاہتے ہیں تو ہم سے بھی آپ لوگوں کو یہ مل جائے گی یہ آپ لوگ اگر پوری ششی بریو بھی لیتے ہیں ایک flavor کی تو یہ پورا سیزن آپ لوگوں کا اس سے نکل جائے گا کوئی زیادہ آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنے اس کے بعد آپ لوگوں کو coloring چاہیے جس کلر کا آپ لوگ جناب پیپسیکل بنانا چاہتے ہیں وہ کلر آپ لوگ نے ایڈ کرنا ہے ابھی آپ لوگوں کو کلر ایڈ کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مینگو کلر ہے اور اس کے بعد یہ اورنج جس کو مالٹا کلر بولتے ہیں یہ ہے اور یہ ہے جناب گرین کلر سبز آپ لوگ پیپسیکل بنانا چاہتے ہیں وہ ہے اس کے بعد جناب ریڈ لال کلر کا آپ لوگ پیپسیکل بنانا چاہتے ہیں یہ سارے کے سارے فوڈ کلر ہیں اور یہ آخری کلر ہے پیپسی اس کو چوکلر کلر بھی بولتے ہیں یہ بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ جو پروڈکٹ ہے نا یہ بہت ہی یونیک ہے اس کو اوپن کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اور فائدہ بھی اس کا بتاتے ہیں جب بھی آپ لوگ جناب توفے میں یہ ایڈ کریں گے تو ہمارا جو توفہ نا یہ سوفٹ ہوگا سکت نہیں ہوگا دیکھیں جمنے کے بعد جیسے برف ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہ ہارڈ نہیں ہونے دے گا ٹھیک ہے یہ بہت ہی آہ تھوڑا سا ہے تو آپ لوگوں کو یہ مکمل طریقہ کار جو ہے نا یہ یوز کرنے کا یہ بھی بتائیں گے اچھا جی چینی ہماری مکس ہو چکی ہے پانی میں اب ہم لوگ اس کے اندر جی ایم سی ایڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے جب بھی کسی بھی شاپ پہ جانا ہے ان کو کہنا کہ جی ایم سی ہمیں دے دیں کہ جو پیپسیکل کو سوٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم لوگوں نے کر دیا مکس اچھی تھا اچھا جی ہم لوگ نے جی ایم سی مکس کر لیا ہے اور یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہمارا مٹیریل آپ لوگ نے یہ ایڈ کرنا ہے کر لیجئے نہیں کرنا نہ کیجئے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جتنے بھی لوگ مارکیٹ میں سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ والا مٹیریل ایڈ نہیں کر دے ٹھیک ہو گیا ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ اگر آپ لوگ سیکو پائپ کو مارکیٹ میں سیل کرنا چاہتے ہیں دکانوں پہ آپ لوگ ان کی مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو پریزرو کرنے کے لیے مطلب اس کو سیو کرنے کے لیے کہ یہ خراب نہ ہو تو آپ لوگ اس میں بنزویٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ویسے تو یہ جناب سیکو پائپ وہ تقریبا ایک ڈیڑھ مہینے تک خراب نہیں ہوتے لیکن آپ احتیاطاً اس میں بنزویٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہو اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ میں نے برتن ایڈ کی ہیں یہ جو پانی ہے یہ پانچ لیٹر ہے آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ یہ جو پانچ برتن ہے یہ ایک ایک لیٹر کے ہیں یہ ویسے ہاف ہاف لیٹر کے ہیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ اگزیمپل کے طور پر یہ پانچ برتن رکھے ہیں اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ جو پانچ لیٹر پانی ہے نا جو ہم لوگ نے تیار کیا ہے یہ پانچوں برتن میں آپ لوگ نے ایڈ کر دینا ہے آپ لوگ پانچ مختلف کلر کے سیکو پائی بنانا چاہتے ہیں تو پانچ برتن رکھ لیجئے آپ لوگ چار کلر کے بنانا چاہتے ہیں چار رکھ لیجئے آپ لوگ تین کلر کے بنانا چاہتے ہیں تین رکھ لیجئے دو کے بنانا چاہتے ہیں دو رکھ لیجئے ایک بنانا چاہتے ہیں تو اس پورے کے اندر ہی آپ لوگ کلر ایڈ کر دیں یہ آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں جناب یہاں پہ پانچ برتن رکھ رہا ہوں یہ میں نے پانچ برتن رکھ دیئے آپ لوگوں نے ابھی ساری چیزیں میری گوھر سے دیکھنی ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں نے اس میں یہ جو ہماری جو ریسپی ہے یہ پانچوں برتن کے اندر یہ ڈالوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد والا سٹیپ وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اچھا جی پانچوں برتنوں میں ہم لوگوں نے مٹیریل آئیڈ کر دیا ہے اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ فلیور جو ہے کتنے کتنے ڈرابز ڈال لے ہیں آپ لوگوں کا بلفرز یہ ایک لیٹر کا برتن ہے یہ بھی ایک لیٹر کا یہ بھی یہ بھی ایک ایک لیٹر کے آپ لوگوں کے برتن ہے تو ایک لیٹر فلیوڈ میں آپ لوگوں نے تین ڈرابز ایڈ کرنے ہیں تو ہمارا یہ جو مٹیریل ہے یہ تو ہے جناب صرف اور صرف آدھا لیٹر تو اس میں ہم لوگ صرف ایک ڈراب ایڈ کر دیتے ہیں وہ آدھا اور ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک flavor add ہو گیا یہ ہم نے الاشی flavor اس میں add کیا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے اس میں add کرنا ہے یہ mango flavor تو اس میں ہم لوگ ڈے ڈرابز جو ہے یہ add کر دیتے ہیں mango flavor کا اور اس برتن میں ہم لوگ cola flavor add کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ یہ والا جو برتن ہے اس میں جناب orange flavor add کر دیتے ہیں آچھا جی orange flavor ہم لوگ نے add کر دی ہے یہ گر گیا تھا اس کا سراخ آگے سے یہ بند تھا نکل نہیں رہا تھا تو زیادہ ہو گیا اس میں آچھا نیکسٹ ہے ہمارا یہ strawberry flavor تو ہم لوگ اس میں strawberry flavor add کر دیتے ہیں strawberry flavor بھی اس کو بولتے ہیں root of the flavor بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ side پہ کر دیتے ہیں یہ جناب ہو گیا ہمارا خراب اور یہ چار flavor ہمارے complete ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے اس میں coloring add کرنی ہے اب آپ لوگ اس میں سے جو color add کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ کر لیجئے آپ لوگ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگ نے جس برتن میں جو flavor add کیا ہے اس میں آپ لوگ color add کر دیجئے mix بھی ہو گئے کوئی issue نہیں ہے جیسے مرضی جس مرضی برتن میں جو آپ لوگوں کا دل چاہتا ہے color add کر دیں یہ آپ لوگوں کا color آپ لوگوں کی recipe کو کڑوا نہیں کرے گا کیونکہ یہ food grade ہے ٹھیک ہے تو اس برتن میں ہم لوگوں نے یہ جو color add کر دیا اب color کتنا add کرنا چاہیے آپ لوگوں کو جتنا color چاہیے dark اس لحاظ سے آپ لوگ نے اس میں add کرنا ہے تو اسنا ہم لوگ اس میں color add کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ next یہ والا color open کرتے ہیں اور اس برتن میں add کرتے ہیں آپ لوگ اپنی پسند کے مطابق add کریں color کوئی issue نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے اس میں بھی ہم لوگوں نے تھوڑا سا add کر دیا اب جتنا color آپ لوگوں کو چاہیے اس لحاظ سے آپ لوگ نے اس میں add کرتے جانا ہے تو next جو برتن ہے اس میں ہم لوگ یہ والا color add کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جناب اس میں یہ color add کرتے ہیں color بھی آپ لوگوں کو میں نے پہلے دکھائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ orange color ہے تو یہ آپ لوگوں کو اس میں add کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کیجی ہے کہ آپ لوگ نے جس برتن میں جو flavor add کیا ہے یہ والا جو flavor ہے جس برتن میں جو flavor add کیا ہے اسی برتن میں وہی color آپ لوگ add کریں ٹھیک ہے تو یہ best رہے گا اگر آپ لوگ مختلف بھی add کر دیں گے تو کوئی issue نہیں ہے تو color وغیرہ ہمارے add ہو چکے ہیں اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ نے یہ جو ہماری ریسپی تیار ہوئی ہے اس کو یہ جو سیکو پائپ ہیں ان کے اندر add کیسے کرنا ہے اصل مرحلہ ہمارا ہوتا ہے یہاں سے شروع اب آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے اب اس کے نا دو طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو بوتلوں میں add کریں گے one by one add کرنے کے بعد آپ لوگ پائپوں میں add کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ اس heat sealer سے seal بھی کرتے جائیں گے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جو ریسپی بنا کے نا یہ جو cooler ہے اس میں add کریں گے add جب کر دیں گے اس کے بعد آپ لوگ نے یہ جو cooler کا سراخ ہے نا اس کے ساتھ یہ لگا دینا ہے لگانے کے بعد اس میں ریسپی ہوگی اور یہاں سے button دبائیں گے ایک بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوگا وہ button دبائے گا اور material اس میں آتا جائے گا یا آپ لوگ اس کے اوپر یہاں پہ tape لگا کے بالکل fix کر دیں ادھر سے automatically یہ ٹوٹی جو ہے اس کی اتار دیں automatically material یہاں پہ نیشی آتا جائے گا ادھر سے آپ لوگ seal کرتے جائیں گے تو اب ہم لوگ یہ والا جو طریقہ ہے یہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ لوگ نے اس میں use کر کے seco pipe میں add کر کے اس کو seal کرنے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو تین مختلف قسم کے seco pipe بنانے کے طریقے سکھاؤں گا تو چلیے اب ہم لوگ باقاعدہ بتاتے ہیں آپ لوگوں کو طریقہ کار ٹھیک ہے تو یہ مارکیٹ میں آپ لوگوں کو تقریباً 20-25 روپے کا یہ آپ لوگوں کو مل جائے گا تو یہ مارکیٹ سے آپ لوگوں نے لانا ہے یا آپ لوگوں کو اپنے گھر سے مل جائے گی بوتل ٹھیک ہے تو یہ جو ہم لوگ یہاں پہ رکھتے ہیں رکھنے کے بعد ہم لوگ یہ ریسپی اس میں add کرتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کلر ہمارا رہی ہے ہماری ریسپی اور اسی سے ہم لوگ انشاءاللہ seco pipe آپ لوگوں کو بنانے سکھائیں گے اب ہم لوگ اس کے اوپر جناب اس کا ڈھکنا لگاتے ہیں یہ ڈھکنا ہم لوگوں نے بند کر دیا اچھا تھی ان pipe کے اندر یہ جو material ہے add کرنے کے آپ لوگوں کو دو طریقے بتاؤں گا جو آپ لوگوں کو easy لگے وہ آپ لوگ use کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب وہ سب سے پہلے نا اتنے اتنے seco pipe جھو ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں جیتنے size کے انہوں نے بنانے ہوتے ہیں کاٹنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں ایک side سے seal کرتے ہیں یہ cameraman قریب لے کے آئے صرف یہ ایک side سے سanseal کر لیتے ہیں یہ پہلا طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ٹھک جہے seal ہو گئے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب دوسری side سے وہ کیا کرتے ہیں material اس میں add کرتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں material add ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ جب material add ہو جائے گا ایکا ایڈ ہونے Regardless کیا کرنا ہے کہ یہاں سے دوبارہ اس کو سیل کر دینا ہوتا ہے یہ پہلا طریقہ ہے ابھی میں تو نیا ہوں ابھی ہاتھ میرا اس لحاظ سے اڈجسٹ نہیں ہوا تو آپ لوگ نے ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو مشین ہے نا اس کے اوپر آپ لوگ نے ڈراؤپس نہیں گرنے دینے ہیں اگر آپ لوگ ڈراؤپس گرنے دیں گے تو یہ آپ لوگوں کا اوپر والی یہ جو جالی ہے یہ جل جائے گی یہ بھی تقریبا میرا کہلے کچھ سو ڈیٹھ سو میں سو لڑی گے بتاتا ہوں دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے یہاں لوگ نے یہ پوری جو لڑی ہے نا یہ پائپ ہے اس کے ایک سائد سے پہلے آپ لوگ نے کیا کرلینا ہے ایسے اس کو سیل کر لینا ہیں دو جگہوں سے سیل کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا پورا جو پائپ ہے نا یہ اس میں فلوڈ وڈ آج ہو جائے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایک سائیڈ میں نے دو تین جگہوں سے سیل کر دی ہے تاکہ ہمارا مٹیریل اس میں اچھی طرح محفوظ رہے اب کیا کرنا ہے ہم نے اس کے دوسری سائیڈ سے مٹیریل ایڈ کر دینا ہے اس کو مکمل فیل کر دینا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ ہمارا جو ہے تقریباً فیل ہو چکا ہے اور یہ سارے کا سارا مٹیریل ہم لوگ نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگ جتنا بھی پائپ بڑا آپ لوگ فیل کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ فیل کر سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ نے یہ کام کیسے کرنا ہے اور سیل اس کو کیسے کرنا ہے کوشش کیجئے آپ لوگ تقریباً تھوڑا سا پائپ جو ہے نا یہ خالی رکھ لیں تاکہ سیل کرنے میں آسانی ہو یہ اتنا پائپ اوپر سے ہم لوگ خالی کر دیتے ہیں تاکہ ہوا وغیرہ بھی اور اس کو سیل بھی کرنا ہے ہم لوگ نے سپیس بچ جائے اب میں آپ لوگوں کو سیل کرنے کا پورا طریقہ بتاتا ہوں اب سب سے پہلے ہم لوگ ادھر سے سیل کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو فلویڈ ہے یہ نیچے گرے نہ تو ادھر سے میں اس کو سیل کر دیتا ہوں یہ سیل ہو گیا ہے ایک اور جگہ سے میں سیل کر دیتا ہوں تاکہ یہ گرے پکی ہو جائے اب ایزی لی آپ لوگ جتنے سائز کے پیپسیکل بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ جناب بنا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو بنانے کا پورا سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ کار بتاتا ہوں اچھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو میں پیپسیکل تین مختلف طریقوں سے بنانے سکھاؤں گا دیکھیں اگر آپ لوگ مارکیٹ میں سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اتنے سائز کا آپ لوگ پیپسیکل بنائیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ ایک روپے کا بھی سیل کر سکتے ہیں ایسے رکھیں یہ جناب آپ لوگ یہ دیکھیں آپ لوگوں کا یہ پروڈکٹ بن گیا اس کے بعد مزید آپ لوگ یہاں پہ مٹیرل لے کے آئیں اور یہ اتنا آپ لوگ رکھیں گے یہ خالی جگہ یہاں پہ آکے آپ لوگ یہ سیل لگا دیں یہ دو بن گئے اس کے بعد پھر آپ لوگ اتنی یہ سپیس اس کی رکھیں اور یہ تیسرا یہاں پہ بن جائے گا اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تین پیپسیکل ہمارے بن چکے ہیں ایک روپے کا یہ ایک روپے کا یہ ایک روپے کا یہ یا دو روپے کا دے دیں ठीक है अब आप लोग यहाँ पर और देख सकते हैं हम लोग एक और बनाते हैं यह देखें ठीक है आप लोग छोटे साइस के पैपसिकल भी बना सकते हैं मजीद आगे यहाँ पर रखें आप लोग इसको सील करें यह देखें نیکس آپ لوگ رکھیں اس کو ایسے یہ سیل کر دیں یہ دیکھیں اس کے بعد نیکس رکھیں یہ دیکھیں جناب یہ بنتے جا رہے ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ آپ لوگ ایسے بنا سکتے ہیں اب آپ لوگ بل فرض بڑے سائز کے بنانا شاہد ہیں تو وہ آپ لوگوں کو میں اب بتاتا ہوں بڑے سائز کے جو دس روپے کے پیپسیکل سیل ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ نے کیسے بنانے ہیں اب آپ لوگ پانچ روپے کا مارکیٹ میں بھی پیپسیکل لانچ کر سکتے ہیں پانچ روپے کا اتنا سائز آپ لوگ بنا لیں اب میں اس کو یہاں پہ رکھتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھیں یہ پانچ روپے کا بن گیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ مارکیڈ میں نئی چیز انٹرڈیوز کروائیں یہ دیکھیں بنانے کے بعد آپ لوگ نے ان کو سیپرٹ کرنا ہے نہیں سیپرٹ کرنا چاہتے کوئی ایشو نہیں ہے اگر سیپرٹ کرنا چاہتے ہیں ہاتھ سے آپ لوگ علیدہ کریں نہیں ہاتھ سے علیدہ ہوتی تو آپ لوگ کینچی پکڑیں اور یہاں سے آپ لوگ کٹ کر دیں ٹھیک ہے کوشش کریں آپ لوگ ڈبل ڈبل سی لگا دیں تاکہ یہ لیک نہ ہو ٹھیک ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس طرح کے پیکٹ لینے ہیں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکے ہیں آپ لوگ نے بارہ بارہ کے یا چوبیس چوبیس پیپسیکل کے یہاں پہ اس کے اندر پیس ایڈ کرنے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگ جناب اپنے برینڈ کا اوپر جو لوگو ہے وہ لگا دیں لگانے کے بعد آپ لوگ جناب ان کو سیمپلی مارکیٹ میں سیل کر دیں یہ دیکھیں کتنے پیارے یہ لگ رہے ہیں اسی طرح آپ لوگ نے مختلف فلیورز کے جتنے بھی پیپسیکلز ہیں وہ آپ لوگ نے بنانے ہیں ان کی مارکیٹنگ کرنی ہے اب آپ لوگ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک پیپسیکل کتنے کا پڑ رہا ہے پوری کوسٹ آپ لوگ نکالے آپ لوگ ایک روپے کا سیل کرنا چاہتے ہیں دو روپے کا تین روپے کا چار روپے کا دس روپے کا بیس روپے کا جتنے کا سیل کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ لوگ نے اتنے کا سیل کرنا ہے میں نے آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتا دی ہیں آئی ریاض دے دی ہیں اب آگے کام آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگ اس کام کو کیسے لے کر شلتے ہیں یقین مانے اگر آپ لوگ اس کام کو ایک یونیک طریقے سے اچھے طریقے سے ایک برینڈ کی طرح شروع کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ جو بزنس ہے اچھا خاصا پروفٹ دے سکتا ہے اب میل ہے فی میل ہے احسن طریقے سے ایک صفائی ستھرائی کے ساتھ آپ لوگ اس کو مارکیٹ میں لانچ کریں دو سو روپے کا یہ بزنس انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک نہ ایک دن دو لاکھ روپے پروفٹ لازمی دے گا ایک مہینے گا